میری طرف سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام ہونے گو آج میں آپ لوگوں کو وست ایشیا میں واقعہ ایک اسلامی ملک ترکمانستان کے بارے میں دلچسپ معلومات سے اگاہ کروں گی میں امید کرتی ہوں آپ کو وست ایشیا میں واقعہ ایک اسلامی ملک ترکمانستان پر بنائی جانے والی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی خصفے معمول میری آپ سبھی ویڈیو دیکھنے والوں سے اگر آپ نے ابھی تک یوٹوپ پر مٹیوب ہمارا چینلز مائی گنار ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ پیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جل سے جل مل سکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ترکمانستان وست ایشیا میں واقعہ ایک اسلامی ملک ہے ترکمانستان کے مشرق میں افغانستان شمال نے ازبکستان شمال مغرب میں کاسکستان نے اس ملک کو گھیرا ہوا ہے جبکہ جنوب اور جنوب مغرب کی طرف ایران اور مغرب کے طرف بحیرہ قزبین واقعہ ہے وست ایشیا میں واقعہ یہ واحد ملک ہے جس کی سب سے کم آبادی ہے ترکمانستان کا ملک اپنے خود مقتال حکومت اور گیس کے بڑے زخائر کے لیے مشہور ہے ترکمانستان کے ایک صبح اخال کے ایک گاؤں درویز 69 میٹر چوڑا اور 30 میٹر گہرے گڑھے میں عرصہ 50 سال سے آگ بھڑک رہی ہے جسے لوگ جہنم کا دروازہ کہتے ہیں اب تک اس مقام کو دیکھنے کے لیے پچھلے 6 سالوں سے تقریباً 70 ہزار سے زائد سیاہ آ چکے ہیں اخال کے اس گاؤں میں قدرتی گیس کا بہت بڑا زہ مجود ہے 1971 اسوی میں گیس کے اس کوئے میں ریلنگ کے دوران ایک حادثہ ہوا اور ماہرین نے آگ لگا دو دو ہزار چار میں ترکمان باشی نے نیوز کاسٹوں کو میک اپ کرنے پر پبندی آئیت کر دی تھی کیونکہ ان کے لیے مرد اور خواتین نیوز کاسٹر میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا ترکمانستان اس کا یہ نام دو لفظ ترکمن اور ستان سے مل کر بنا ہے جس کا مطلب ہے ترکمن لوگوں کی سرزمین اور اسے ترکمانیاں بھی کہا جاتا ہے ترکمن یا ترکمین تیلی ترکمنچا ایک ترک زبان جسے 35 لاکھ افراد بولتے ہیں اس کے علاوہ شمال مشرق ایران میں 20 لاکھ افراد اور شمال مغرب افغانستان میں 15 لاکھ افراد بولتے ہیں ترکمنستان کا یوم ازادی 27 اکتوبر 1998 ہے ترکمنستان تنظیم تامن اسلامی اشیائے کرکیاتی بینک انٹرپول اور یونیسکو سمیت 12 لاکوامی تنظیموں کا بھی رکر ہے ترکمنستان کا دارالحکومت اشک آباد ہے یہ ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور ملک کے 25 فیصد کے قریب آبادی دارالحکومت میں رہائش وزیر ہر طرف سنگے مرمر کی خوبصورت سپید امارتیں موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ترکمنستان خوبصورت ملک ہے لوگ صاف ستھرے اور نفیس ہیں ان کی نفاست اشک آباد کی صفائی ستھرائی سے جھلکتی ہیں پورے شہر میں آپ کو کہیں گندگی نظر نہیں آئے گی اس شہر میں سینٹرل ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کے پر مسجد ہے اور اسے ترکمان لوگ روحی مسجد کے نام سے بھی پکارتے ہیں دو ہزار آٹھ سے ملک میں شراخوان کی 100 فیصد تک پہن چکی ہے آپ پورا ملک گھوم لے آپ کو سفید گاڑیاں سفید بلڈن ہی نظر آئیں گی تکمانستان دنیا کے 92 نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے یہ اسپین سے قدرے چھوٹا اور امریکی ریاست کیلی فورنیا سے کچھ زیادہ بڑا ہے ملک کا 80 سے زیادہ سہرہ کراکوم کے اہاتہ میں ہے ملک کے مرکز میں اور سہرہ کراکوم کا غلبہ ہے پارتھین میسا سلطنت کا ایک اہم ترین شہر تھا جو ایک دہائی قبل مسیح آنے والے زلزلے سے تباہ ہو گیا تھا میسا کے قیلے کے گھنڈرات یونیسکو کا عالمی سکاپنی ورثہ ہیں مرگ شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4000 سال پہلے عباد ہوا اور ماہرین اثار قدیمہ کا خیال ہے ہندو مذہب کا آغاز اسی شہر سے ہوا تھا یہ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا خیال ہے کہ یہ دنیا کا سینٹر ہے یہ بارنی صدی میں اسلامی دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا ترکمانستان میں ایک نیا قانون لاغو کر دیا گیا ہے جس کے تحت وسطی ایشیا کے سخت کنٹرول والے ملک میں شراب کی فروخت کو تیزی سے محدود کیا گیا ترکمانستان کے صدر نے ملک کے کمزور حالات ہونے کے باوجود یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو بجلی گیس اور پانی مفت فراہم کریں گے ترکمانستان کے لوگ بہت قوم پرست اور اپنی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن سوویت یونین کے دور کو انہوں نے اپنی تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا آج یہ اس کا ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتے ترکمانستان میں عوض خان کی بڑی تقریم کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے کرنسی نوٹوں پر بھی عوض خان کی تصاویر چھاپی جاتی ہے ترکمانستان کی 48 فیصد عبادی زراد سے وابستہ ہے 14 فیصد عبادی سنتکاری سے جبکہ 38 فیصد عبادی سرکاری اور گئے سرکاری اداروں میں کام کرتی ہے یہاں ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا سیاحت کا شبہ ترکمانستان میں نہ ہونے کے برابر ہے 1998 کو ترکمانستان میں آنے والے غیر ملکیوں کی تعداد تین لاکھ تھی جس کے بعد یہ دن با دن کم ہوتی گئی سیاحت کا شبہ صرف ایک نام بن کر رہ گیا تھا کیونکہ اس ملک میں آنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 4000 تک رہ گئی لیکن اب پھر 4-5 سالوں سے سیاحت اپنا رنگ دکھا رہی ہے آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی اس ملک میں 1993 عیسوی سے 2030 تک وجلی گیس پانی بلکل فری ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ سارا سال گھر کا چلہ بند نہیں کرتے کہ کہیں انہیں ماچس نہ چلانے پڑے گیس کی دولت کے باوجود ترکمانستان کی زیادہ تر آبادی اب بھی گریب ہے ترکمانستان کے پانچ صوبے ہیں رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلخان ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے گنجان صوبہ ماری ہے ملک میں 50 فیصد ترکمانی نسل پانچ فیصد ازبک چار فیصد روسی اور سات فیصد دگر قوموں کے لوگ آباد ہیں ملک میں عوص عمر 71 سال ہے ترکمانستان کے لوگ بہت قوم پرست اور اپنی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں ملک کی کرنسی ترکمانی مننات ہے جو ایک ڈالر کے مقابلہ میں تین اشاریہ پانچ ترکمانی مننات ہے اور پاکستانی ایک ہزار روپے کے مقابلہ میں تقریباً دیس ترکمانی مننات ملیں گے اس کا پرچم سبس زمین سفید پانچ ستاروں کے ساتھ چاند سلک رنگی پٹی پر نقش و نگار یہاں کی ثقافت کی طرف اشارہ کرتے ہیں ترکمانستان کے شہر اشک آباد میں ایک سو تیس میٹر یعنی چار سو چھتیس پٹ انچائی پر دنیا کا پانچوہ بلند ترین پری سٹینڈ جھنڈا مجود ہے اور اسے چھبیس جون دو ہزار آٹھ کو لگایا گیا تھا مجموعی طور پر ترکمانستان میں اناسی فیصد مسلمان اور نو فیصد مشرقی آرثوٹیکس ہیں زیادہ تر نسلی روسی آرثوٹیکس اسائی ہیں باقی دو فیصد دیگر مذہب کے لوگ آباد ہیں ترکمانستان میں لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کی عمر کم سے کم اٹھارہ سال ہے اگر ریاضی میں سے صفر کا ہنسہ نکال دیں تو پورا علم ریاضی دھرم سے نیچے آ جائے گا میتہمیٹک میں زیرو کا تصور رکھنے والے موسیٰ الخوازمی ترکمانستان کے سرحدی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ترکمانستان اور پاکستان کی تاریخ میں مذہب، ثقافت اور روحانیت سمت بہت سے اقدار مشترکہ ہیں آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بابا اے قوم کا مزار ترکمانستان شہر میں موجود سلطان مسجد کے مزار سے بہت زیادہ ملتا جوتا ہے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کسی ڈیزائن میں معمولی تبدیلی کے بعد قائد کا مزار تمیر کیا گیا قائد عظم وہ واحد غیر ملکی ہیں جنہیں یہ عزاز حاصل ہے کہ ان کی تصویر ترکمانستان کے ڈاک ٹکٹ پر شائع ہوئی ترکمانستان کا کل رقبہ چار لاکھ اکاون ہزار دو سو دس مرپا کلومیٹر ہے ترکمانستان کی عبادی انسٹھ لاکھ اٹسٹھ ہزار دو سو اکسٹھ ہے جو دنیا میں ایک سو تیروے نمبر پر آتا ہے گیس اور تیر ترکمانستان کو ترکی دینے والے اہم آدنیات میں سے ایک ہے ترکمانستان میں سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی فصل کپاس ہے جس طرف چاہے ہر طرف سفید براک پتھروں سے بنی بلند امارتیں درو دیوار پر سنہری عرائشی کام ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کسی بادشاہ کا محل ہو لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ایسے لگتا ہے جیسے علیف لیلہ داستان کا سویا ہوا شہر سڑکوں پر ٹریفک انتہائی کم ہے بہت ساری خوبیوں کے باوجود اشک آباد شہر کی سڑکوں اور چوک چراہوں گلیوں اور امارتوں میں زندگی کی بہر رونک دکھائی نہیں دیتی سورج گروب ہوتے ہی شہر بقائے نور بن جاتا ہے ترکمانستان میں سگرٹ پینا جرم ہے اسی وجہ سے پورے ملک میں آپ کو سگرٹ کی کوئی دکان نظر نہیں آئی گی ملک میں ٹیلی ویزن چینل حکومت کی ہی ملکیت ہے دنیا میں گیس کے سب سے زیادہ زخائر رکھنے والے ملکوں میں چھٹے نمبر پر اور کپاس پیدا کرنے والے ملکوں میں نوے نمبر پر آنے والے ملک میں ریلوے کا بہترین نظام مجود ہے اور اپنے تمام ہمسایہ ملک کے ساتھ بزرعہ ٹرین منسلک ہے اور سفر کا سستہ ترین ذریعہ ملک میں چھبیس ہوای اٹے ہیں جو آئندہ تین دہائی کی ضروریات کے لیے کافی ہیں کراکوم ترکمانستان میں پھیلا ہوا سہرا اس کا رقبہ اس کا رقبہ تین لاکھ دس ہزار آٹھ سو مربع کلومیٹر ہے اسے کیسپین ریلوے کے ذریعے ابو جاتا جا سکتا ہے اس سہرا میں مشہور دروازہ جہنم بھی مجود ہے ورڈ سیپ، فیس بوک جیسی دوسری سوشل میڈیا کی ازادیوں کا کوئی تصور نہیں ملک میں انٹرنیٹ فراہم کرنے والی صرف ایک ہی کمپنی اور وہ ہے بھی سرکاری کمپنی اور زیادہ سے زیادہ ٹین جی بی ڈیٹا سن دستیاب ہے اس کی قیمت بھی سو امریکی ڈالر ہے پورے ملک میں انٹرنیٹ کی سپیٹ بہت سست ہے ترکمانستان میں مجود گھوڑے کو دنیا کی نیاب تری نسل میں شمار کیا جاتا ہے پاکستان کی طرح ترکمانستان بھی سلک روڈ کا حصہ ہے ریل ترکمانستان میں نکل و حمل کے ایک اہم زریعوں میں سے ایک ہے پرین 1876 سے ہی قوم کے استعمال میں ہو رہی ہیں اصل میں یہ ٹرانس کیسپین ریلوے کا ایک حصہ تھا سوویت یونین کے خاتنے کے بعد ترکمانستان کی ملکیت تھی اور اس کی کل لمبائی 3181 کلومیٹر ہے ترکمانستان سے مسافروں کی آمد ریلوے کے ذریعے ملک کی قومی سرحدوں تک محدود ہے ترکمانستان اچھا ملک ہونے کے باوجود شہریوں کو بہت سی پابندیوں کا سامنا ہے ترکمانستان میں مجود گھوڑے کو دنیا کی نیاب ترین نسل میں شمار کیا جاتا ہے ڈائنسار کے قدموں کے نشان کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے یہ اس کی چٹانوں پر پائے جاتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہاں پہلے ڈائنسار رہا کرتے تھے ملک کی سب سے انچی امارت میوزیوم آف یوٹیلیٹی کی ہے جو 90 میٹر بلند ہے خطے کے بیشتر لوگ خانہ بدوشوں کی طرح دھیلے دھیلے اسلام پر چلتے ہیں ترکمانستان کے بارے میں لوگوں کو زیادہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے صحت کا شبہ انتہائی زوال پذیر تھا لیکن اب حکومت کے اقدامات کی بدولت تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے اور اب حکومت بڑی تیزی سے ویزا پالیسی میں نرمی کرتی جا رہی ہے اب آپ کسی بھی ریجسٹر کمپنی سے وہاں کا ویزا بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں برامت شدہ اشیاء زیادہ قیمت پر دستیاب رہتی ہیں ترکمانستان کی خوراک میں روسی اثر و صبح ظاہر ہوتا ہے لیکن ترکمان کھانے عام طور پر روایتی رہتے ہیں زیادہ تر کھانے کے ساتھ سبس چائے کو جسے مقامی زبان میں کیے کہا جاتا ہے وہ ضرور پی جاتی ہے ترکمانستان میں سردارتی جمہوری نظام نافذ ہے اور مجودہ صدر کربان کلی بردری محمد اوف اٹھانوے فیصد ووٹ لے کر دو ہزار سترہ میں تیسری دفعہ صدر منتقب ہوئے ہیں یارویں صدی میں اس علاقے پر سلجوک ترک حکومت کرتے تھے منگولوں نے تیرمی صدی میں اس زمین کو فتح کیا دو صدیوں تک وہ غالب رہے یہاں تک کہ پندرمی صدی کے آخر میں ازدوک پر حملہ کر کے انہیں معزول کر دیا انیسویں صدی سے پہلے ترک دو حصوں میں بٹ گیا ایک حصہ خانہ دیا اور دوسرا حصہ خانہ دیا بخارہ کہلانے لگا انیسو بائیس میں سوویت یونین نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہ سوویت یونین کا سب سے جدید ترین ملک تھا سوویت اتحاد کو افغانستان میں شکست کے بعد اگست انیسو نوے میں ترکمانستان نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا اکیس دسمبر انیسو انیس کو الگ ریاست کا قیام عمل میں آیا انیسو باسٹ سے ترکمانستان اور آزربائیجان کے درمیان فیری سروس بھی کامیابی سے چل رہی ہے ترکمانستان کا بڑا ہوائی اڈا اشک آباد ہوائی اڈا ہے جس کی باقاعدہ بین الاقوامی پر واضح ہے ترکمانستان ائر لائن امریکہ کے بوئنگ تیاروں پر مشتمل ہے ترکمانستان ائر لائنس، ماسکول، لندن، فرنفرڈ، بینکاگ، دہلی، ابوزبی، امرتصر، کیف، لائیو، بیجنگ، استمبول، منسک، الماتی، تاشکند اور سینٹ پیٹرز برگ کے لیے بقاعدہ پروازیں چلاتی ہیں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے دلچسپ معلومات کے اس چینل پر لاتی رکھیں گے بس آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ ویڈس ایپ ویس بک پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندگی کا اظہار کریں میری حسنہ فضائے کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے اگاہ رکھا کریں ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو دیں اجازت اللہ رکھے بات ملیں گے آپ پسندگی کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ